بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج میں اچاری علور شمرو میرچ کا سالہ بنا رہی اس میں اچار کا مسال جب میرا ہوم میڈیب بنایا ہوگا گھر میں اس کی ویڈیو پر دی ہوئی ہے یہ تین عدد میرے پاس یہ گرین میرچ ہے گرین سے ہی اس کا اچھا ٹیس بنتا ہے ریڈ بھی ہے لیکن میں صرف گرین ہی ڈالوں گی لیکن ریڈ بھی ڈال سکتے ہیں اس میں ایک ٹوماٹر دو تین پیاز جتنا آپ نے زیادہ بڑھانا ہے جتنے آلو زیادہ ہوں میرے پاس یہ چار آلو ادرک لسن پیاز یہ ساری چیزیں میرے پاس ہیں تو اب میں اس کو کاٹتی ہوں کٹنگ کر کے پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں ساتھ ہی مسالے بھی دکھاؤں گی فٹا فٹ یہ بان جاتی ہے آج سمجھ نہیں آرہی تھی کیا اب نہ ہوں تو یہ میرے پاس سبزی پڑی تھی میں سوچا کہ چلیں اچاری بناتی ہوں اچاری سے اس کا اچھا ٹیس بنت چھوٹا چھوٹا کاٹ لیا ہے بہت شاہ کونڈی میں کونڈ کے ڈال لیں لیکن آج میں اسی طرح بنا لیوں اتنا مزے کا یہ سالم بنتا ہے اسی طریقے سے میری ریسپی کو فالو کریں تو انشاءاللہ آپ کا بھی اچھا ہوئے سبز میچے اس طرح کاٹ لیے چھوٹی کاٹ لیے تو بس یہ سارا مسالہ پہ سب سے پہلے اس کا مسالہ تیار کرتے ہیں باہر میں میں شملہ میچے کاٹ لیں یہ تو دیکھتی ہوئی میں نے آئل ڈالا آئل آپ اپنے صاحب سے ڈالیں میں ایک آپ کا چوتھا ہی ساستعمال کر دیں اب سارا کچھ اس میں ڈال دیں اب اس کو ڈکنا دے کے تو پندرہ بیس منٹ کے لیے چھوڑیں یہ تین شملہ میچ اور جو میرے پاس آرلو تھے وہ سارا اس طرح کٹنگ کر لیے آپ اپنے صاحب سے جس طرح بھی یہ سائز چھوٹا اس طرح رکھیں آلوں کے بھی کچھ یہ گول اور کچھ اس طرح چھوٹے یہ اس طرح چھوٹے پیس کر لیں یہ فٹا فٹ شملہ میچ ہے اور آلو میں کٹھے ہی ڈالوں گی تو یہ لال تین میچ یہ آپ مسالے میں شامل کرنے لگی ہوں تو مسالہ بیشا کا آپ کو ککر میں بگلا سکتے ہیں ککر میں مسالہ تیار کر کے تو میں تو دیکھچی میں بنا رہی ہوں ککر میں بھی اچھا مسالہ تیار ہو جاتا ہے تو یہ جو میں طریقہ دکھا رہی ہوں آپ کو یہ بھی بہت آسان ہے یہ سارا کچھ آئل ڈال کے رکھ دیا ہے تو آپ اتنے دیر میں گھر کے دوسرے کام کھار لیں کٹنگ سبزی کی کھار لیں تو یہ دیکھیں کتنا اچھا مسالہ تیار ہو جائے یہ دس سے بارہ منٹ با دکھا رہی ہوں چھوٹا میں نے ہلکا کر دیا تھا کیونکہ چھوٹا تیر کریں گے تو پھر یہ صحیح نہیں تکے گا پھر تیر سے جلجے گھنکے سے ہلکے چھوٹے ہوئی ماتر دیس ہو گئے ہیں میچ چھوٹے ہیں اس میں آگیا ہے اب یہ دو تین میں سبز میچے لال میچے بے شک توڑ کے ڈال لیں اس طرح سپائسی کرنے کے لئے یا اس طرح سابت بھی ڈال سکتے ہیں اس سے بھی اچھا ٹیس بن جاتا ہے اب اس میں مسالے شامل کرتے ہیں نمک ہلو آج ادرک لسن میں نے اس طرح کاٹ کے ڈال دیا سو رکھیں کسوری میتھی مسالہ اچھی طرح یک جاند شک ہلکا ساب پانی کا چھوٹا دے گے اس کو مسالے کو کیار کرتی ہیں تو چار کا مسالہ بھی ساتھ ڈالنا اس سے اس کا بہت اچھا ٹیسے ہچاری سالنا تو اس لیے ہچار کا مسالہ وہ میرے چینل پر دیکھ سکتے ہیں اس میں یہ ہلکے ہلکے پیاز تھوڑا سوڑا 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 آ رہے ہیں بے شک ان کو اچھی طرح یک جان کر لیں جیسے پساندوں آپ کو لیکن میں تھوڑا طرح اس میں ہلکے ہلکے پیاز رکھوں گی مجھے یہ اچھے لگتے ہیں کیونکہ یہ دام میں یہ اور پاک جائیں گے لسل میں نے اچھی طرح اس طرح چمچ کی مدر سے کار لیا اس کو اچھی طرح سمسل دونوں طرح اچھا بنتے ہیں بشاک اچھی طرح ککر میں گلا لیا اس طرح تو آپ اس میں یہ حالو ڈالتی ہیں بس اس کو اچھی طرح کر کے اچاری مسالہ میں اینڈ پر ڈالوں گے وہ میں اینڈ کے لیے رکھا ہوئے تو اس سے اچھی خشب ہوا ہے گی تو بیج اس کے بیج میں نے ساتھ ہی کرتے ہیں باق لوگ اس کے بیج نکال دیکھتے ہیں لیکن شملا میچ بیج کے ساتھ کی جو بڑے بیج نہ ہوں تو مجھے ہی نہیں آتا شنگل اس کو بلکل نہ نکالیں یہ بہت اچھے لگتے ہیں بھی جب آتے ہیں بعد مسالہ میں دیکھتے ہیں اب میں ہلکے چلے پر اس کو دام پر رکھنے لگی ہوں داکھ کمرہ میں یہ کے لیے فٹا فٹ باندے گا ان پر وہ مسالہ چار کا ڈال کے پر پر اچھا پر اچھا دیکھا آج جرمنی کا موسم اتنا اچھا ہے آج شکر ہے گرمی تھوڑی سی ہوئی ہے کیونکہ یہاں تو زیادہ ٹھانٹی رہی ہے اور ادھر میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ انگوروں کے پتے یہ دیکھیں آپ تھوڑے ہو زیادہ ہوگی انشاءاللہ میں ساتھ ساتھ آپ کو دکھاؤں گی کہ کس طرح ان کی گروت ہوتی ہے یہ باہر گارڈن میں پھول نکلنا شروع ہوگیا یہ اتنے اچھے ان کی کشب ہوگا یہ جو پھول ہے یہ بھی میں آپ کو ساتھ ساتھ دکھاؤں اور یہ دیکھیں کتنے اچھے آج دھوپنے کے لئے دیکھے گو دیکھے گو دیکھے گو دیکھے گو مرچیں بھی پاک گئی ہیں آلو بھی ڈال گئی ہیں چاکتی مرچیں تو ایسے ہی نرم ہوتی ہیں گھر جاتی ہیں تو اب چلہ ہلکا ہی رکھاو ہے تو اب یہ یہ اچاری مسادہ ایک دھوپ پھر دکھا دیتی ہوں اس میں میں نے زیرہ سوکہ دھنیا کلونجی اجوائن اور اس میں رائی سونپ ساری چیزیں ڈال کے نمک میرچھل دی یہ ڈال کے میں نے مسالہ تیار کیا ہوئے تو اس کو ڈالتی ہوں سوکھی لال میرچیں بھی ڈالتی ہوں یہ بس ہے اس سے اچھی کچھ بھو آئے ایک چاری مسالہ ایک ٹی سپون بھار کے کار لیں کیا میرچیں تھوڑی ہیں زیادہ بنانا تو ٹیبل سپون کار لیں چیزیں اب آلوپا کے خوڑی زیر پانچ کمیٹ میں رکھتی پھر میں آپ کو پیزنٹیش بھاتی یہ اس کی فائنل لوک ہے اتنا اچھا سپائسی میں نے کافی بنایا مجھے پساندہ سپائسی تو میں سپائسی بنایا تو میرچیں نکالنا چاہتے ہیں کوئی میرچیں زیادہ پسان نہیں تو بے شک میرچیں نکال سکتے ہیں یہ دیکھیں اب اینڈ پہ میں تھوڑا سا مسالہ بجایا ہوا تھا یہ اینڈ پہ تھوڑا سا اتنی اچھی خوشبوہ آرہی ہے بس اینڈ پہ اس طرح دال کے تو یہ دیکھیں کتنا اچھا بہت ہے پچھاری مسالہ کتنی اچھی خوشبوہ آرہی ہے آپ بھی میرے طریقے سے بنائیں گے تو انشاءاللہ آپ کو یہ رسپی پساندہ آئے گی انشاءاللہ اور بھی آسان سی رسپیں لے کے انش بلتے ہیں ابھی رسپی کے ساتھ اپنی دعاوں میں ہمیں یاد رکھیں اللہ حافظ رسپی کے ساتھ